کیا بھارت ہم پر اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ جب ایک سپر پاور کسی ایک سائٹ کے ساتھ مل جائے اگر سپر پاور بھارت کے ساتھ مل جائے تو بھارت ہمارے پر اٹیک کر سکتا ہے اور بھارت کو یہ چھوٹی دیں کہ جو پہلے آپ ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور جنہیں ہمارا پورا سمندر ہے تو بھارت کو انشاء دے سکتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں گے آپ نے ان کے ساتھ اور جو کر رہا ہے وہ بشک آپ کریں اگر سیدھا ادھر آتے تو اور بات ہوتی کہ یہ آپ نے دالبان کی مدد کی ہے اس کی بنیاد پر ہم آپ پر سینکشن بھی لگا سکتے ہیں انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہو کہ یہ آپ کو مزہ بھی چکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں پہلی دفعہ تو نہیں ہے جب ان کو ہماری ضرور پڑتی ہے تو کافی پیاروں پر جتاتے ہیں اور جب ضرور ستم ہو جاتی ہے تو ایک منٹ نہیں لگاتے ہیں فرمائیں کہ یہ ملاقات کتنی عام ہے انڈیا سے وہ تشریف لا رہے ہیں تو کچھ آتیں بدلنی پڑ رہی ہیں آج کل امریکن امپیریلزم کو یہاں پر اب ہم سے پہلے تو ہمیں ڈانڈا پڑی ہوتی تھی تو یہ کچھ کیا محول بدلہ ہے جنل صاحب اور بات کیا ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوئی ہوگی جنل صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ محول بدلنے کی بات یہ دیکھیں پہلی دفعہ تو نہیں ہے جب ان کو ہماری ضرور پڑتی ہے تو کافی پیار پر جتاتے ہیں اور جب ضرور ستم ہو جاتی ہے تو ایک منٹ نہیں لگاتے ہیں اور دوئے کپڑے کی طرح دور ٹھینک دیتے ہیں اور ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں ہم پھر ان کو جھپی ڈال لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ پیشی دفعہ کیا ہوا تو میرا اپنا خیال یہ دیکھیں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ تو وانستان ہی ہے اور ادھر سے ہندوستان سے وہ کر آ رہے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے ادھر ہی لگا سکتے ہیں صاحب ظاہر ہے کہ باقی تو اللہ پہتر جانتا ہے وہ کچھ کہتے ہیں نا کیرٹس اور سٹکس دونوں لے کر آئے ہیں اور میرے ادھر میں میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کیرٹس کیا ہوسکتی ہیں اور سٹک کے ہیں اور پھر میں یہ بھی دعا لگاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن کیرٹس تو انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جی ایف 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 سے آپ کو نکال دیتے ہیں آپ کے اور کوئی اگر ای ایف ایف کے ساتھ کو مسائل ہیں ان کو حق کر دیتے ہیں یہ جو آپ کو ریڈ لسٹ میں کیا ہوا ہے یا کوئی اور اس کو معاملہ ہے یہ کر دیتے ہیں اور جو سٹکس لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا ہوگا دیکھیں جس طریقے کی خبریں اڑی ہوئی ہیں کہ یہ آپ نے طالبان کی مدد کی ہے اس کی بنیاد پر ہم آپ پر سینکشن بھی لگا سکتے ہیں اور این ممکن ہے یہ میں اندازہ لگا رہا ہے این ممکن ہے انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہو کہ یہ آپ کو مزہ بھی چکھا سکتے ہیں اور چونکہ بھارت کی طرف سے ہو کر آئے ہیں تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہوگی مزہ چکھانے سے کیا مراد ہے جنرل صاحب آپ کی کیا کوئی وہ جاریت بھی کر سکتے ہیں یہ ہے کہ جی بھارت جو ہے آپ بہت ملا رہا ہے اور بہت جتنا اس نے پراپگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ جی سب کچھ یہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے ان کو بھی وہ ساور امریکی تو سمجھتے ہیں سارے اکرمان لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ خود ہیں لیکن ایک بہانہ وہ تلاش کر رہا ہے اس لئے انہوں نے ان کو یہ آئیڈیا دیا ہو یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ جی آپ ہماری مدد کریں انٹیلیجنس کی مدد کریں ہمائے آپ ڈپلومیٹک سپورٹ دیں تو ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں کہتا ہوں کہ بھارت کو ایسی شرارت کریں تو انشاءاللہ اس کے لیتیجے میں کشمیر ازاد ہو جائے گا اور شاید بھارت میں کچھ حصہ بھی چلا جائے یہ تو خیر بات کے بعد یہ باتیں ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ پینکرہ بدل کے آنا چاہ رہے ہیں ماسک دوسرہ پینکے آنا چاہ رہے ہیں وہ صدیقل ہی تو یہاں سے نکل گئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اکنومیکلی یہاں پر آئیں جس بیس کی ضرورت ہے وہ پھر پاکستان ہے وہ جہازوں والا بیس نہیں مانگ رہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی اس قدم کی اعتزامات کرتے ہیں کہ ہم آ جائیں اور پھر ہم انویسٹ کر سکیں اور وہاں پر کوئی اپنا ساپ دیر ہے جب وہ انویسٹ کریں گے تو اپنی انجیوز بھی ساتھ لے کر آئے گے اور یہاں پر مزیدتیں بھی کڑی کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا سمجھے ہیں پرانے چینوں سے سبق کو ہم نے آثر کیا ہے یا نہیں کیا یہ ایک دفعہ پر اسی کوئی میں دوبارہ گرنے پر تیار ہے جس میں سے کئی بار قدرت میں ہمیں نکالا ہے ہم تو بار بار ہمیں گر جاتے ہیں نائم صاحب گدارش یہ ہے کہ آپ جیسے امریکہ کے ایک پوری ہسٹری ہے باوقت ضرورت ہمیں ٹیشو کی طرح استعمال کیا جیسے ہی اس کی خواہش کے مطابق نتائج آئے اور ہمیں اس نے اگنور کر دیا اب سی اے یہ کہ جو ڈیکٹر ساوائے بھارت ہو کر آیا ان کے بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ایک تو طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سریڈ کر رہے ہیں میکسیمم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا بھارت ہم پر اٹیک کرنے کی پونیشن میں ہے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کیا میکسیمم کرنے کے گارہ ہم ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے جو ان کے سی اے کے ڈیکٹرہ ہیں تو کیا پاکستان کے حلابوں کیا کر سکتے ہیں مزید یہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایف ایٹی ایف میں مزید رکھیں آپ کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دی جائیں کسی نے کسی طریقے سے آپ کو مختلف یہ جو ریڈ لسٹیں ہیں اور فرانی لسٹیں ان میں رکھا ہے اسے آپ کو کافی تنگی آپ کی لئے پیدا کرتے ہیں اور بھارت کو یہ چھٹی دے دیں کہ جو پہلے آپ ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں میں کلوشت کی بات کر رہا ہوں جو وہ حملے کرتے سے بانستان کی طرف سے ساتھ دے رہا ہے پہاں سے اس سے تو نہیں ہو سکتے لیکن اور جگہیں ہمارا پورا سمندر ہے تو بھارت کو شاید دے سکتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں گے آپ نے ان کے ساتھ اور جو کر رہا ہے وہ بشک آپ کریں تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں اور کوئی چھوٹی موٹی جیسے بارڈر سکرمشی اس نے دیش کے وہاں ٹریننگ کیم بھی کھولے ہیں افغانستان میں بھی کھولے تھے چاہاں خدا رہا خاصتہ بھارت دونوں نیو کلئر پاورز ہیں اتنی جرعت کر سکتا ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کر دے اور الحمدللہ ہماری فوج تو یقیناً اس کے لیے ہے کیا وہ کر سکتا ہے یہ اتنی جرعت دیشنگردی تو وہ کراتا رہے گا وہ دشمن ہے وہ ہمارا خیرگاہ تو نہیں ہو سکتا ہم بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فول فلیج اٹیک کے تو امکانات بہت کام ہیں لیکن جب ایک سپر پاور کسی ایک سائیڈ کے ساتھ مل جائے اگر سپر پاور بھارت کے ساتھ مل جائے تو بھارت ہمارے اپر اٹیک کر سکتا ہے اور سپر پاور ہمارے ساتھ مل جائے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو موچول ڈسٹرکشن کے معاملات ہوتے ہیں اس میں جب انٹیلیجنس بہت زیادہ آپ کو ملنے لگ جائے اور آپ کو پتا یہ چلایا جاتا ہے کہ آپ کا کیا تیاری ہوئی تو بہت آپ کی جو نا ایک کمدوری آ جاتا ہے تو یہ میں اس کو رول آن کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کونننشن اٹیک کر سکتا ہے بھارت اس کی اتنی عمد نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم سے لیکن اور اس سے نیچے نیچے بہت ساری چیزیں کرنے کی پہلے بھی کرتا رہا ہمارے ساتھ اور ہوتی بھی نہیں ہے وہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے ریم میں دھرالیں تو سب چیزوں کو روپیٹ کرتا ہے تو جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کامیابی ہے تالبان کی اس کا یہ سٹریس تو نہیں چلا گیا کہ تحریکے جو حریت کشویر ہے اس کو ایک انرجی ملی ہے ایک نئی ڈریکشن ملی ہے کہیں یہ پریشر تو نہیں انڈیا پہ دیکھیں یہ تو قدرتی بات ہے یہ تو قدرتی بات ہے کہ جب کوئی حریت پسند لوگ ہوں ایک علاقے میں اور دوسرے علاقے میں حریت پسند لوگ کامیاب ہو جائیں اپنے ملک کو بہت بڑی طاقت سے ازاز کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہندوستان تو اتنی بڑی طاقت ہے بھی نہیں تو دیفنیٹلی ان کے دلوں میں جذبے مبارہ فریش ہوئے ہوں گے بلولہ بڑا ہوگا جس میں تو کوئی شاک و شبہ کی نجائش نہیں ہے اور جو مرال ڈاؤن ہوا ہوگا مزید ہندوستانی فوج کا اور ہندوستان کا وہ بھی اگرین میں رکھیں تو میرا اپنا خیال تو یہ کہ یہ تو اب صرف وقت کی بات ہے ٹائم کی بات ہے کتنا ٹائم کی لگتا ہے کتنا دیر لگتی ہے وہ تو ضرور کھڑے ہوں گے اپنے آگے بڑھائیں گے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا سیکھیں گے ان سے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں کیسے دیں سبر کیسے کیا اور یہ آگے بڑھے گی تحرم اچھا جل سب ایک اور کوئیسٹن ہے میں اپنی لرننگ کے لیے چاہ رہا ہوں اپنا ہمارے ویور بھی آپ سے سنیں اگر ہم دیکھتے ہیں جب جپان کو دیکھتے ہیں جنوبی کوریا کو دیکھتے ہیں فلپین کو دیکھتے ہیں تائیوان کو دیکھتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا جنگوں میں وہ تو بہت ڈیویلپ ہوئے بڑے سموت ان کے ریلیشن ہیں جب ہم میں پاکستان کی اسٹری دیکھتا ہوں تو کوڈ وار میں پاکستان کی ریاست امریکہ کے ساتھ جہادی فانستان ہو تو پاکستان کی ریاست امریکہ کے ساتھ کوڈ وار کے بعد یہ جو وار اکیئن سٹیڈر نظر پاکستان کی ریاست امریکہ کے ساتھ یہ لوگ ہیٹڈ ہے کیا مسئلہ کیا ہے کیوں ہیں کہاں پہ ہیٹڈnia کہاں پہ لوگ ہے مجھے آج تک نہیں سمجھا سکتا لیکن یہ مسئلہ تو بہت سیدھا ہے آپ کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کارٹ دے رہے ہیں اس میں سے اسلامی اور کل آپ پوریا بن جائیں گے آپ جیپان بن جائیں گے تو یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ مسلمان ملک ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کے پاس ایڈمی اتھیار بھی ہوں یہ دوسری بڑی بات ہے دے دیں نا ان کو واپس آپ بڑے خوش آل ہو جائیں گے میں مزاد نہیں کر رہا آپ اسلامی نکال دیں آپ ان سے ایڈم بموں سے الگ ہو جائیں آپ ایسے دفردست صبح شام آپ کھانے کھائیں گے اور یہاں پر چمک پیدا ہو جائے گی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اس قسم کا منظور ہے کہ اپنی ہر حمیت بیج کر اور اپنی عزت بیج کر آپ ہونا چاہتے ہیں کون مال کو سنتے آج کس کی بات جپان کی بات کو سنتے آلنکہ کتنا میر ملک ہے کوریا کی بات کو سنتے آلنکہ کتنا میر ملک ہے تو یہ باتیں جیسے انسانوں کی زندگی میں یہ صرف مقصد نہیں ہوتا کہ کھاؤ پیو بچے پیدا کریں تو جاؤ ایسے ہی یہ جو قوموں کی ہوتی ہے زندگی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو خوشان ہونا چاہیے روٹی ہونی چاہیے کھانے کے لیے اور اس کے بعد کھاؤ پیو اور جاؤ پاکستان ایک کسی بنیاد پر کھڑا ہے نہیں نہیں نائی محلس ایسے رکھوں گا گدارش یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی عزت بیچ دو اپنا وقار بیچ دو تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کہ اسلام میں جد و جہد کا حکم ہے جہاد کا بھی حکم ہے لیکن اترے ستر سال قربانی دینے کے بعد اگر غلامی کی زنجیریں ہم نے امریکہ یا بھارت سے پہننی ہیں تو ایسی زندگی کا فائدہ کیا یہ تو اب میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو جیسے آپ اشارہ کرے ہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے عزت کی زندگی جینا ہے یا غلامی کی زنجیریں پناہ رکھنا بیس کلوڑا